داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اب تنگیے داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کے مولا نے برا ہے تیرا کشکون کئی کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ اور دے سکتے گے کیا کچھ کے یہ کچھ دے نہیں سکتے یہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے دے سکتے گے کیا کچھ کے یہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحس نہ کر ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ملک ہے محدود جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ملک ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ ایک صحابی سے حضور کے علماء اس کو تفصیل سے بیان کریں گے لیکن اشارتاً شیر کو سمجھانے کے لیے ایک صحابی تھے حضور کے پریشان تھے غمگین تھے حضور نے پوچھا خیر ہے کیوں پریشان ہو کیوں غمگین ہو کس بات نے تمہیں پریشان کیا عرض کرنے لگا حضور سوچتا یہ ہوں کہ جنت آپ کے صدقے میں مل بھی گئی جنت حضور آپ کے صدقے میں مل بھی گئی تو جنت میں حضور آپ کا مقام تو براہ براہ ہے بڑا بلند ہے حضور جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا تو کیا کہا؟ اب بتائیے جنت سے انکار کیا جنت کی فکر ہی نہیں کہتے ہیں حضور وہ تو ملی جانے ہیں آپ کے صدقے میں اگر وہاں حضور آپ کا دیدار نہ ہوا تو کیا کروں گا؟ حضور نے فرمایا کہ جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہو گا جس سے جو محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوگا تاجدارِ گوڑا حضور نے سیرے ملت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کریں سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کریں بھئی جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج ہما علماتہ اور بھی کچھ مانگ ہے آج ہما علماتہ اور بھی کچھ مانگ اب یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں آواز لگا کے مانگنا اور ہے پسے پردہ مانگنا اور ہے اب آواز لگا کے مانگیں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کو سب کو بتائیں نا لوگ کیا کہیں گے اب یہ ایسی وجدانی کیفت میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں کہ وہاں پر پہنچ کے کہتے ہیں پہنچا گے جو اس طرف پہ تو رہ رہ کے نصیر آج پہنچا گے جو اس طرف پہ تو رہ رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج ہما علماتہ اور بھی کچھ مانگ